فرنڈ چار سکھاؤں گا میں آپ کو ہیدر آبادی کیمہ مطر کیسے بناتے ہیں نمسکار دوستو سواگت ہے میرے کچن میں آپ کا اور میں ہوں سیپ چندن ہیدر آبادی کیمہ مطر بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ پہنے میں سرچو کا تیل یا گھین ڈالیے تیل گرم ہو جائے اس میں ثابت گرم مسالہ ڈال دیجئے گا ایک چمہ ڈالی گئے اس میں جیرہ اور جیرہ کو تڑکا لیجئے اس طرق سے اس میں ڈالیے باریک کٹا ہوا پیانس اور پیانس کو ہلکے آنس میں پکائیے جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے اور پیانس ہلکا شاہ براؤن ہو جائے تو اس میں ڈالیے سابت لسن کی کلیا تو بھی پیانس کے ساتھ بھون لیجئے گا ڈالیے ایک چمہ ڈالک جنجر کا پیسٹ اس کو بھی ایک سے دو میرٹ پکائیے اس طرق سے اب ڈالیے اس میں چاپ کیا ہوا ٹامٹر اس کے بعد ڈالے گا اس میں لال مرس پاوڈر شواد انسار نمک حلدی پاوڈر دھریہ پاوڈر اور آدھی چمہ ڈالیے اس میں گرم مسالہ دو چمہ ڈال دیجئے گا اس میں پانی مسالہ کو بھون لیجئے دو سے تین منٹ تک ہلکے آنس میں مسالہ بھون چکا ہے اس میں ڈالیے مٹن کا کھیمہ اور مٹن کی کیمہ کو مسالہ کے ساتھ اس طرح سے مکس کر لیجئے گا کیمہ کو مسالہ کے ساتھ اچھی طرح سے اس طرح سے بھون لیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے تو اس میں ڈال دیجئے دو کپ پانی اور اس میں کور لگا دیجئے گا دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنس میں اب اس کا ڈھککن نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں بٹن کیمہ کیسا پکا ہوا ہے اس میں ایڈ کر دوں گا میں تاجے مٹر جو مارکٹ میں آسانی سے اور بڑیہ سے مل رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کٹے ہوئے ہری مرچ ایک اور دو اوپر سے ڈال دوں گا میں یہ ادرک ہے جولین کٹا ہوا فلیور کے لیے تھوڑا سا اوپر اور ڈال دوں گا اس کے بھی یہ ہرا دھنیا ڈنٹرل سہیت میں نے کٹ رکھا فلیور کے لیے اس کو بڑھا دوں گا تھوڑا سوپر سارے انگریڈینٹ کو ایک بار دوبارہ میں اس طرح سے مکس کروں گا اب دیکھ سکتے ہیں ابھی کیمہ میں جو ہے تھوڑا سا گری بھی ہے اس کو سکاؤں گا میں ہلکا سا ڈرائی بناوں گا اور تو دوستو ہیدر آبادی کیمہ مٹر پیار ہونے کو ہے اس میں ڈال دوں گا گھوٹا کٹا ہوا فلیور سا ایک کمٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بن چکا ہے کیمہ مٹر اب میں کروں گا پلیٹنگ تو دوستو یہ بنائے میں نے لچھا پراتھا اوپر ڈالوں گا ہیدر آبادی کیمہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آرومہ اور بڑی ایسا آرومہ آ رہا ہے اس کا آرومہ آ اچھا رہا ہے تو کھانے میں بھی بہت تیشتی ہوگا کیوں پر گارنش کر دوں گا میں جولین ادھرک کا تھوڑا سا ہرا دھنیا تو دوستو آپ بنا سکتے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ بڑے ایزی اپنے گھر پر ہیدر آبادی بھی کیمہ مٹر اور پراتھا تو آپ لے اس کا آنند اپنے پریوار کے ساتھ اور سوست رہے مست رہے تو دوستو میری بنائے ہوئی ریشپی آپ کو کیسے لگی اپنا کمنٹس کریں لائک کریں اور میرا چینل کو سسکرائب کریں خود بھی کھائے اور رکو بھی کھلائے پھر ملیں گے ایک اور ریشپی کے ساتھ تب تک سوست رہے مست رہے تھنکیو مست رہے تو موسیقی